موسیقی انسانی مجموعہ ہے جو عدب ہوتا ہے اس میں آدمی پہلے ہے عدیب کہتے ہیں اس کو وہ نمبر ون پریفرنس پہ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ہم بچوں کو بتاتے ہی کچھ نہیں پڑھو بھائی عبال قاسم دوراوی حمید عسکری کون ہے کوئی بتا نہیں بس پڑھو اس کا ذہن ہی نہیں کلیر کرو گے آپ اس کو چاروں جنب کو مانا ہی نہیں سکھاؤ گے اپنے ذہن کو وہ کس چیز کا سٹوڈنٹ ہے مٹی ہے وہ دیر ہے مٹی کا روز آکے کرسی پہ دیر ہو جاتا ہے واپس ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ ایک انچ نہیں بدلا وہ ایسے نہیں ہوتا ہے علم علم جو ہے خود کو بدلنے کا نام ہے حمید عسکری کون ہے عدیب نہیں ہے مصنف ہے یہ بھی کڑ پڑا ہے میں سٹوڈنٹوں کو بتا تو دیتا ہوں لیکن وہ وہاں جا کے جب اپنی گلکاریاں کھلاتے ہیں پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کو تو صحیح شہور ہے جو اچھا سٹوڈنٹ ہے اس کو تو بات پک ہو رہی ہے جو اچھا نہیں ہے نا وہ گڑ پڑ کرے گا وہاں حمید عسکری اردو کے بہترین عدیب ہیں انہوں نے اردو عزب میں بہت بڑا نام بنائے اس نے کتاب ہی نہیں لکھی کوئی نہ غدل کی نہ نظم کی نہ ناوال نہ ڈراما نہ افسانہ وہ تو ان کا رائٹر ہے سائنس کا مصنف مصنف میں بھی فرق ہے یہ سیدھا سادھا سا سبق آئے گا یہ عدب میں معلوماتی سبق بھی ہوتے ہیں عدب کا مسئلہ یہ ہے اس کا دروازہ اتنا بڑا ہے یہ گتہ سارے آجاؤ کمیسٹری بھی آجائے فیزیکس بھی آجائے وہ جو ابھی ہم نے پڑا فراخہ حسنگی صرف اس سبجیکٹ میں ہیں کوئی ایک مجھے دکھاؤ جو دروازہ کیا کھڑکی بھی رکھتا ہو جو کوئی آسکے اس نے بڑا پھاٹک لگایا ہوئے اونٹ بھی آجائے ٹرالے بھی آجائے گدے گوڑے بھی آجائے جو کچھ ہے آجائے دیکھ لیں گے اللہ نے نماغ نہیں دیا پگڑ لیں گے عالی حوصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کمیسٹری میں فیزیکس باہر نکالو کمیسٹری میں اردو اتنی بڑی بدد اٹھاؤ پہ جس طرح باہر نکلو اس میں سب کچھ ہے ایک سبق ایسا ہے جو ابتدائی حساب آپ کو میہت نہیں آتا وہ آئے گا ہی نہیں حالا کہ ایدب کا سبق ہے اسی طرح اب یہ سبق آ رہا ہے اس میں تھوڑی سی مکسنگ ہے لیکن یہ بھی سائنٹیفک سبق ہے ایک اور ہے محولیاتی الہودگی وہ بھی سائنٹیفک سبق ہے سائنس گسی پڑی یہ اردو میں اچھا جی گسی رہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہم بڑے ضرف کے بڑے لوگ بننے کی کوشش کریں گے انیس سو نو سے انیس سو اکتر تک ان کا ہر سہ حیات ہے ہو گیا ٹیم چلو ٹھیک ہے ادھر تو کلاس نہیں آنی نا بس باقی یہ کل پڑیں گے پرچی دے دو آدھری والی آخر میں نام بار مسلم سائنس دان کی بریکٹ ہے یعنی اس میں سے ایک مضمون ہے یعنی بہت سے کوئی کوئی ایک سائنس دان مشہور نہیں ہے کافی سارے ہیں اب بھی ہیں قدیر خان اور یہ سمر مبارک مند عبدالسلام پہلے بھی تھے تو یہ سائنس کے میدان میں مسلمانوں نے جو کارنامے سر انجام دی ہیں وہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نام بار کہہ سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے ابو القاسم زوراوی نمبر ایک دیا ہوا ہے پہلے ہی یعنی ٹائٹل کو پڑھتے ہی نیچے چلے جائیں نیچے لکھا ہے زوراوی عربی زبان کا لفظہ اسے زہراوی بھی لکھتے ہیں دونوں لکھنے کے دونوں انداز دروست ہے دو چشمی ہے سے اور ہوا والی ہے سے دونوں سے لکھ سکتے ہیں اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نام بار سائنس دان بلا شبا اپنے اپنے فن میں مہارتیں تامہ رکھتے تھے لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے ابو القاسم خلف بن عباس زوراوی ہے نیامر ایک لگی ہے اس کی مختلف لوگ مختلف انداز رکھتے ہیں لکھنے کا سلمان ندبی کا اور تھا سلمان ندبی کا اب یہ ہمیں جو یہ سٹائل نظر آ رہا ہے اور ہے لیکن جملے آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر بڑے ہی ہیں حالی نے کچھ چھوٹے جملے بنائے اس پر نظر رکھنی ہے کیونکہ کل کو اس سبجیکٹ کی روح سے آپ کا بھی یہ انداز تحریر ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ آج سے گور کر کے چلنا ہے تو مجھے بڑے جملے بنانا زیادہ ایزی لگ رہا ہے چھوٹے بنانا اگر بنایا بھی ہے میں نے جملہ تو اس میں علمیت کتنی ہے یا میں وہیں کھڑا ہوں بابا یا کھانا لائے پہ آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا تو تمہاری تحریر میں بھی یہ پیچیدگی اور توالت آنی چاہیے اب تک آ چکی ہوتی ہے اگر تمہیں پیچھے سے صحیح رائٹنگ ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے لیکن تالہ نہیں لگ گیا آگے بھی آ سکتی ہے اب جو تم لکھوگے اس میں کوشش کرو جو کچھ اپنے دماغ سے لکھ رہے ہو جملے کو تھوڑا بڑا کرو اس کو طویل کرو کیونکہ زیادہ باتیں ہی ہیں ایک سٹنس میں اب اس نے بتائی ہیں کیا کیا بتایا جی اندلس اردو میں اندلس انگریزی میں سپین اندلس دھونڈو کے گوگل پہ کچھ نہیں ملے گا کہیں نہ کہیں اشارہ مل جائے گا لیکن سپین لکھوگے فوراں آجے گا وقت وقت کی بات ہے اس زمانے میں سپین نہیں تھا اندلس تھا یہ عربی لوگ تھے پاکستانی تھوڑا تھے وہاں قرآنی بات ہو رہی ہے پاکستان تو ابھی بنا ہے دور بھی سٹوڈنٹ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ٹائم مشین کی طرح جمپ مارتا رہے جس دور میں مصنف لے گئے کہ اب اسی میں بہن جانا اب 23 کی ڈیمانڈ نہ شروع کر دو جو دور ہے ہم اسی میں دیں گے اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ بتائے گا ہمیں اب ہم نے یہ کہنا ہے یہ یوں کیوں ہے یوں کیوں اس لیے ہے کہ تو 2023 میں جو کاری ہے یہ جو مصنف ہے وہ بھی 1971 تک آیا ہے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ سب سے پیچھے ہے چیزیں سمجھا رہی ہیں نا ایک میں ہوں جو اس کو پڑھ رہا ہوں ایک وہ ہے جس نے لکھا ہے ایک وہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے یہ ہم تین بندے ٹکرائے ہوں میں اس میں سے ہر کسی کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے مہارت تامہ مکمل مہارت آئیڈیل مہارت مثالی مہارت بہت سے لوگ ہیں وہ کہہ رہا ہے لیکن مانیں گے ہم اس کو کمال کا لوہو ماننا جس کی صلاحیتوں کا اطراف کرنا صلاحیتوں کو جاننا اہل مغرب جس کو کہیں ہاں بھئی یہ سانزان ہے ہم اس کو زیادہ مانتے ہیں کیا وجہ ہے انگریز ریکومنڈ کرے ہمارے سانزان کو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیوں ہماری ریکومنڈیشن کیوں نہیں ہے ہم نے آگے کچھ کیا ہی نہیں نوبل پرائز جتنے ملتے ہیں وہی لے جاتے ہیں سانز کے بڑے بڑے پرائز جتنے ملتے ہیں وہ لے جاتے ہیں چندریان چاند پہ انڈیا پہنچا گیا ان کے تو پتہ نہیں کب سے جا رہے ہیں ہم کہاں پھر رہے ہیں ہمارا سپیس ٹیکنالوجی کا ہے کتنا سا ٹیپارٹمنٹ ہے پتہ ہی نہیں لوگوں کے اور یہ یوت کو بھیجو لیکن یوت مال کھا جائے گی لہٰذا سیلیکٹڈ لوگ جائیں گے عجیب ہی ملک ہے اور عجیب ہی ہماری روایات ہیں لیکن اسی میں ہی تم نے اب جنگ کر رہی ہیں نکل کے تو یہ سائنس سے جو جو رغبت رکھتا ہے یہ اس کے لیے سبق ہے سپین کے مشہور حکمان عبد الرحمان الناصر نے اپنے دارالسلطنت کرتبہ سے چار میل کے فاصلے پر ایک عظیم و شان محل تعمیر کروایا تھا اب ہسٹری بتا رہا ہے زہراوی نام کیسے پڑا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر کسر زہرا رکھا رفتہ رفتہ اس کسر کے گرد اس محل کے ارد گرد آیان سلطنت سلطنت کے اہم افراد سلطنت کے افسر سرکردہ افراد آیان اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لی ہے اور وہاں ایک لہزہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موصوم ہوا نام رکھا گیا موصوم میں اسم ہے تمہارا اسم کیا ہے تم کس نام سے موصوم ہو تمہیں لوگ کیا کہتے ہیں جو نام ہوتا ہے اس کو اسم اور معروف یا مشہور بھی کہہ سکتے ہیں یہی زیلی شہر یعنی بڑا شہر نہیں تھا زیلی تھا نچلا تھا زیل میں دیئے گئے پیروں کو تشریح کرنے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو اوپر دیکھویں یا نیچے تو زیلی کیا ہو گیا یہ نچلا ہے اس سے اوپر بھی کوئی اور شہر تھا ابول قاسم خلف بن عباس کا مرز بھوم تھا مرز بھوم جائے پیدائش پلیس آف برت جہاں کوئی پیدا ہوا ہو اس کا ایک نام کیا ہے تم کہاں پیدا ہوئے ہو وہ تمہارا مرز بھوم ہے میں ہے لفظ ہے رکھ کے جیب میں ڈالا کرو بھائک دے جاؤ گے جب تشریح آئے گی اب مرز بھوم پہ تم کہہ رہے ہوگے کہ کون سا مرز ہے یار یہ مرگی ہے دخار ہے کیا بھلا ہے پتہ ہی نہیں ایک لفظ کا کبھی ٹکرائے نہیں اس سے تو جب نئے لفظ سے ٹکراؤ تو رک جاؤ اس کو تھوڑا سا اس کی گرد پہنچ جھاڑو بھائی میرا مرز بھوم کیا ہے مرز بھوم آتا تھا تمہیں پہلے آج سے اب آتا نہیں ہے کیا ہے مرز بھوم بس یہ آ گیا تھوڑی زہری سے ہم نے کشتی کیا گیا باقے جائیں مرز بھوم جائے پیدا اس بات تم نے بھی زناب نکل گئے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے لاف ایسوسییشن میموری کا رول ہے میموری پہ ہی جا کے گوگل نکال لو what is میموری وہ بتائے گا لاف ریپیٹیشن اور لاف ایسوسییشن سے کام لو ہر سٹوڈنٹ یہ آت اور اٹھا لگا مرز بھوم جائے پیدا مرز بھوم جائے پیدا مرز بھوم جائے پیدا لاف ریپیٹیشن اور لاف ایسوسییشن میرا مرز بھوم کیا ہے یہ ایسوسییشن ہے یہ ریپیٹیشن نہیں ہے میں نے ایسوسیییٹ کیا ہے اپنے ساتھ اس لفظ کو جو نہیں آتا کسی سے بھی کہا اس کا مرز بھوم کیا ہے ہاں بھئی تیرا مرز بھوم کیا ہے اس کا کیا ہے وہ مرز بھوم کو گھما دو ہی یہ رول ہے سٹڈی کے یہ پڑھنے چاہیے پڑھانے چاہیے نہ ہم پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں اللہ اللہ خیر سلام اور اسی شہر کی نسبہ سے زہراوی کا لقب اس کے نام کا جزب بن گیا ہے یہ جو زہراوی کیوں رکھتے ہیں آج آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں امید ملتانی مجید لاہوری کہتے نہیں ہم تو یہ زہراوی شہر کے نام کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دو تو جو وہاں کا بندہ ہوتا ہے وہ عموماً ہر جگہ چھوٹی یہ نہیں لگ دی لیکن اسی فیصد لگ جاتی ہے اس وجہ سے لاہوری ملتانی اب کراچی میں پہلے ہی لگی ہوئی ہے تو وہاں لکھو گے کراچی والا وہاں چھوٹی یہ نہیں لگ پہلے جو لگی گھڑی ہے لئیہ یہ ہے لیوی بن جائے گا اگر یہ بناو گے تو وہ ایک شہر ہے اس کا نام ہے نسیم لئیہ اس نے لئیہ ہی رکھ دیا اس نے کہا چھوٹی یہ نہیں لگتی نہ سہی پہ ٹھیک ہے نسیم لئیہ بڑا مشہور شہر ہے گوگل پہ سرسکروں کے مل جائے گا آئے یہ اب اس میں چھوٹی یہ لگ رہی ہے شجاباد شجابادی یہ کہیں چھوٹی یہ لگ جائے گی کہیں نہیں بھی لگے گی تو خیرہ نہ بھی لگے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں کا ہے ابو القاسم زوراوی کی اباؤداز اندرہ سی کے رہنے والے تھے اس کی بلادت نو سو چھتیسیس بھی ہاں بھئی ٹائم مشین کدھر لے جائیں ابھی تو ایک ہزار نہیں لگا اور پھر دو ہزار لگے گا پھر تیس آئے گا ایک ہزار تیس اور ڈالنو اس میں اور یہ جو پیچھے ہیں اتنے دور کا بندہ ہے اب اپنے موبائل فون اور یہ ویڈس ایپ ماں آنا ڈھوٹنے بیٹھ جانا وہاں ریل گاڑی بھی نہیں ہوگی کار بھی نہیں ہوگی جس زمانے کی بات ہو رہی ہے میرا دماغ اس زمانے میں چلا جائے بس سمپل ہے میں اپنا تقاضہ نہیں کر سکتا لیکن اس زمانے میں رہ کے کیا چاہ کر رہا ہے وہ یہ دیکھنے کی چیزیں بیک ورڈ ہے زیادہ ترقی نہیں کی پوری دنیا نے جی فائل یہ مطلب نہیں لیٹر سے لیٹر ٹیکنالوجی ہے نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا زور لگا لیں مل کے نئے یہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو احرام مصر والے لوگ تھے ان کے پاس بزنی کیا ٹیکنالوجی تھی بار کی دنیا سے رابطہ تھا اس پہ بہت سارے لیکچر پڑھیں سائنس کی بات ہو رہی ہے تو سائنس میں ہی ذلکر نین اپنا گھوڑا سرائیہ پہ بانتا تھا سرائیہ کیا ہے ستارہ ہے بہت بڑا ایک روشن ہے بہت زیادہ سرائیہ نے زمین پر آسمان سے ہم کو دیمارا علام اقبال نے بھی کہا ہے اسی ستارے پہ شہد اب وہ پتہ نہیں وہ گھوڑا کیا ہے اور پتہ نہیں کہاں بانتا ہے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اس ذلکر نین کا بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو ذلکر نین کی کہانی سناو ذلکر نین پتہ نہیں کہاں کہاں کی وہ ادھر جاتا ہے تو کسی بلیک ہول کے پاس پہنچ جاتا ہے مشرق میں جاتا ہے تو کہیں اور لوگ سمجھتے ہیں وہ زمین پر زمین پر تو ایسی جگہ ہی کوئی نہیں جہاں وہ گھوم رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ فضا ہی نہیں ہے جو ہمیں محیہ ہے یہ جو ہمیں نظر آرہا ہے یہ دیکھو ہمیں میرے ہاتھ میں یہ ایڈروجن اکسیزن مکسچر ہے ہاتھ میں کچھ نہیں آرہا نہ آنکھ میں آرہا ہے اس کو ہٹا دو ابھی مر جاؤں گا جو نہیں نظر آرہا اس میں میری جاؤں ہیں پوری کہنات میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جو نہیں نظر آرہا تو اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو کتنی فضیلت دیتا ہے حضرت عدلیس علیہ السلام کے دور میں اگر آپ اس کی پڑھتے ہیں آج کل بڑی مزہدار ریسرچ آرہی ہے نیٹ پہ وہ سارے ہی سائنٹیفک طور پہ اب ان دوروں کو کھنگال رہے ہیں ان کا بھی کوئی جنگ باہر ہوئی ہے پلانٹ سے تو باہر کیسے چلے گئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو احرام ہیں مصر ہیں یہ ان کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی یہ احرام صرف مصر میں نہیں ہے پوری دنیا کے ہر کونے میں انہوں نے اب اس کا ڈیزائن ڈھونڈ دیا ہے کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے نیچے ایتھر وغیرہ کی نہریں ہیں تو وہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہو جاتی تھی یہاں مارا بندہ اوپر پہنچ سکتا تھا ٹیز ایکل ٹو ایم سی سکیر ہے نیوٹن کی ایکویشن اس میں جو میٹر ہے اس کو اگر کسی طرح انرجی میں تبدیل کر لیں تو آدمی جا سکتا ہے ایسے نہیں جا سکتا ہے اس حالت میں میں نہیں جا سکتا وہ کچھ ریز وغیرہ میرے اوپر کام کریں گی تو پھر وہ مجھے کسی اور صورت میں بھیجیں گی تو پھر میں جا سکتا ہوں اب اللہ بہتر جانے ہے سائنس کی بات یہ تو نیٹ پہ ریسرچ دیکھ لیا کرو وہ ہم بالکل لیٹر ایس چیزیں آ رہی ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہیں پیدا ہوا ہے نو سو چھتیس میں جو شاہن اندلس میں آٹھما فرما رواہ تھا آٹھما بادشاہ تھا عبد الرحمان الناسر اس کے عید میں اندلس کے دارال سلطنت کرتبہ آج پر پہنچا ہوا تھا اپنے عروج پر تھا دارال سلطنت کیپیٹل دارالخلافہ چنانچہ اس کی شان و شعبت کا اندازہ اس سمر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں تین ہزار آٹھ سو مسجدیں ساٹھ ہزار سربہ فلک عمارتیں آسمان کے برابر سر رکھنے والی سربہ فلک آسمان سے جا ٹکرائے یعنی بہت اونچی عمارتیں عام لوگوں کے دو لاکھ مکانات آٹھ ہزار دکانیں اور سات سو ہمام تھے اب یہ دیکھ لو کہ کتنا کچھ بنا چکے ہیں وہ لوگ اس دور میں کرتبہ کی آبادی دس لاکھ باشندوں پر مستمت لی جس میں پچاس سرکاری ہسپتال موجود تھے کرتبہ کی شاہر لائبریری میں دو لاکھ سے زائد کتابیں تھیں کرتبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی جہاں مختلف مضامین کے جلیل و قدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تعلیم میں مصروف رہتے تھے یہی وہ محول تھا جس میں عبو القاسم زورابی نے اکنان لڑکپن اور جوانی گزاری اب یہ اس حق محول میں جو پلے گا محول کا بڑا اثر ہوتا ہے یہ بڑی مشکل سے تیس منٹ آپ محول میں آتے ہیں بڑی مشکل سے جو لٹریچر کا محول ہے یا جو علم کا محول ہے اس میں سے بھی پانچ پانچ دس منٹ ہر مندہ غیب ہو جاتا ہے اس کی وجہ آپ نہیں ہو یہ فرنیچر ہے ملک کا پیسہ یہاں ڈالا گیا ہو یہاں مطلب وہ ہائیسٹ کوالٹی کے صوفے موجود ہوں یہاں پہ پورا ایک وہ پروجیکٹر لگا ہوا ہو میرے ہاتھ میں ریموٹ ہو جو میں بول رہا ہوں اے آئی کو میں بیچھے آڈر کروں اس کی تصویریں دکھا ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے ہم جگ مارتے پھر رہے ہیں یہاں مارڈل ہو جو میں ہاتھ سے ہیوں گھماتا رہوں اسی کے اندر تصویریں بناتا رہوں ان چیزوں کو علا کے دنیا یوز کر رہی ہے ہم وہی گھاس کھانے ہیں ہمارے حکمران فارے کی نہیں ہوتے کھانے سے پتہ نہیں کب تمہیں سہولت ملے گی مجھے تو پڑھاتے ہوئے شرم اندکی ہوتی ہے بچہ بیس منٹ بعد تو یہ سارا بلڈ اس کا جو ہے وہ جم چکا ہے پھٹے پہ ہے وہ اب وہ پہلو لے گا بدلے گا انسان ہے بہت تھوڑا ہے تم نے پھٹے پہ مہنگ دیا اور بنانے ہیں قومی ہیرو عزت میں ٹکے کی نہیں دے رہا اس کو پھٹے پہ بٹھا رہا ہوں نیچے بھی بیٹھیں دو سال سٹوڈنٹ نیچے بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں جب کرسی ہی نہیں تھی تم سے دو سیشن پیچھے اور میں کیا پڑھا ہوں اس کو اس کو کون چاہتوں معاشر میں ہیرو بنوں کے بڑی عزت دیو سارجی مجھے تو پھٹے پہ بٹھا رکھا ہے چلو اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہے پرانے زمانے میں استاد بھی نیچے بیٹھ کے سب کو علم دیتا تھا لیکن وہ ہوا کیوں اس کے ساتھ یہ بھی تو سوچنا چاہیے تو وہ اسی وجہ سے ہوا کہ سارا مال دنیا کے ہر شعبے کے لوگ کھا گئے محکمہ تعلیم پہ دو پرسنٹ دی رہا چوبیس پچیس پرسنٹ ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے کم از کم وہ ہونا چاہیے دس سال چلو نہیں تو آکسپورڈ چلو اور ادھر امریکہ میں چلو سپین میں چلو فرانس میں چلو مجھے کوئی ایک جگہ دکھا دو یہاں یہ سہولتیں نہ ہوں یہی مصیبت ہے ساری اور ہماری طرح کے اور ایسے لوگوں ممالک میں جہاں کرپشن روج پہ ہے تو اس وجہ سے اب بچارے سٹوڈنٹ کے ساتھ پہلے ہی بڑے ہاتھ ہو گئے تمہیں پورا علمی نہیں دے کے بھیجا گیا مجھے بار بار پانچمیں آٹھمیں پہ جانا پڑتا ہے کہاں پانچمیں آٹھمیں تھی تمہاری میٹریک اور اب تو تمہیں ایک ہی ہو میٹریک سے نکلے تو تمہیں ٹائم ہی نہیں ہو ابھی تم میٹریک ہی ہو تو وہ جو پیچھے ساری کمی ہیں وہ میں اکیلا کیسے پوری کروں یہ جو سہولیات کی کمی ہیں یہ کہاں سے میں نہ ہوں ایک بل اب جل رہا ہے ایک نہیں جل رہا ہے گھن دیرے میں میں خود پڑھنے میں عذاب عذابی لائٹ چلی جائے گی اس کے باوجود اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمپنسیشن ہے تمہیں سب کو کہ اب وہ تمہیں غیر ممولی دماغ دے گا جو ان چیزوں سے ہی باہر ہو جائے گا ان کے پاس سہولت ساری ہوگی دماغ نہیں آئے گا اپنی اپنی محنت کا ان کے پاس بھی آئے گا لیکن ایکسٹرا آرڈینری ان کو آئے گا اللہ تعالیٰ نے بیلنس پورا کرنا ہے اس پہ ہی ساری انعیت ہے تو یہ بھی تو نبی کے نام لینے والے ہیں ان کا پھر یہی ہے کہ اس میں سے قدیر خان نکال دو جہاں تصور ہی کوئی دی اور وہ ایٹمی مم دے گیا اور اس کا انٹریویو ابھی میں کل دیکھ رہا تھا اس پہ یوٹیوب پہ حضور قادی آپ کو کبھی افسوس ہوتا ہے کسی بات پہ اس نے کہا ہاں ایک بات پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس نے کہا کیا اس نے کہا اس قوم کی مدد کرنے یہ محسن پاکستان کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ وہ کی ہے جو کسی کے ساتھ ہو کی اب یہ سیاسی بیعت ہے لہٰذا اس کو ادھر سے پڑھ نیٹ سے دیکھ لینا اب کیا ہے جی اس ماحول میں یعنی پڑھنا آسان ہے اس ماحول میں پڑھنا مشکل ہے یہ میں ڈیفرنس بتا رہا تھا تمہیں لیکن پھر بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا اس کے کمال فان کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی محول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طبع میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی مکمل محارت حاصل کی اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ کرتبہ کے شاہی شفاہ خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں اس نے اپنی اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجود اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا سرجن جو آپریٹ کرے ہر ڈاکٹر سرجن ہوتا ہے صرف وہی جو چیر پھاڑ کے اس کے اصولوں کے مطابق کیونکہ بہت ہی نازک نازک رکھیں بھی ہیں تمہارے میرے جیسے کے پاس وہ دے دیا جائے نا وہ اس طرح کٹنے والا ہم پتہ نہیں کونسی رکھ کٹ دیں ہم اپنی طرف سے کہیں یہ جگہ سیف ہے وہ وہیں سے بندہ ہی مر جائے یہ بہت سیریس سبجیکٹ ہے ڈاکٹری میں ہر بندہ سرجری میں نہیں جاتا زیادہ تار یہ دمائیاں دینے والے انجیکشن والے ہوتے ہیں اس کی خیر ہے بات سرجن جو ہے بہت خطرناک شعبہ بھی ہے اور اس میں سب سے زیادہ پھر سرجری میں خطرناک کونسا ہے سرجری کی اندر اور فولڈر ہے یہاں کا سرجن یہاں کا سرجن یہ سرجن نہ کوئی ہڈی ہے نہ کچھ ہے ایسے وہ نرب سے پڑی ہوئی ہیں اور ایک نرب کو ٹچ کیا تو ہو سکتا ہے وہ جی بچپن کے دس سال بھول گیا اب غیب ہو گئے اس کے مہموری میں سے صرف ٹچ سے یہ اللہ کی قدرت دیکھو ہر کھوپڑی میں موجود ہے یہ اتنی سنسٹیف جید تم یوز ہی نہیں کرتے تم نے وہی ریپر میں ہی واپس دینا یہ آلام یا نوانا کوئی ہو رہا ہے میں نہیں سمال کی تھا اس کو یوز کرنا ہے یہیں کرنا ہے بعد میں نہیں کرنا ہے آپ تمہاری عمر ہے اس وقت یہ اپنے پوری اور میرا دماغ اتنا چوکس نہیں ہے جیتنا تمہارا ہے اس کو بلڈ سرکولیشن ہی اتنی نہیں ملتی کیونکہ میری عمر زیادہ ہے تمہارے میں خود مل رہی ہے بول میں زیادہ رہا ہوں پچھلے ایکسپیرینس پہ تم کب بولوگے جلدی بولنا ہے اتنی دیر نہیں لگانی ہوتی ہے میں پہلے کہنا ہوں پچھلاس ہو گیا حاضری لگا لو فٹا بڑھ دماغ ہے پرچی نکال کے حاضری لگاؤ اور اب اس کے آگے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے موجودہ زمانے میں علم علاج کے دو طریقے یعنی علاج بلدبا میڈیسن اور علاج بل جراحت سرجری ہسوطالوں میں مربع جائیں یہی جو ہم نے ابھی بات کی ان کے مطلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتی دیسی طب ہی کا چربہ ہے نکل ہے چربہ نکل کو کہتے ہیں مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے اب انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہماری جو گولیاں وغیرہ جو ہم بناتے ہیں نا سرجری کے علاوہ جو ڈاکٹری ہے وہ ہم نے تمہارے سے لیے مسلمانوں کو کہتے ہیں لیکن سرجری میں ہم ہیں یہ نہیں تو میں آتی تھی اب وہ بتا رہا ہے آگے کہ کس کو نہیں آتی تھی لیکن اس کی حال کے پھیلنے کے بیجے میں آجی ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہلہ یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا جھوٹ بولتے ہیں وہ زہراوی کے بغیر سرجری یورپ میں نہیں پہنچی یورپ اور ہماری جو ہے نا تھوڑا سا بندہ ان کو ہٹ کے ہسٹری کو دیکھ کے پر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے چودہ سو سال پہلے اسلام آیا ہے تب ہی مسلمان آیا وہ کیا کر رہے تھے اسلام کسی کو ہے پتہ وہ یورپ والے کیا کر رہے تھے اگر ہم ان کی بات مانتے ہیں ہسٹری کو دیکھتے ہیں اس کی نہیں مانتے وہ موہ پہ پینٹ کر کے سارا دن وہ جھنگا لالا کرتے رہتے تھے ادھر تھا ہی کچھ نہیں وہ تو ریڈ انڈینز تھے سارے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم سرجری کر رہے تھے وہ ان کے ہاں جب ان کے بعد میں سرجن آئے ہیں اب ہمارے کہیں نہیں ملتے ہیں اب ہم جھنگا لالا کر رہے ہیں وقت وقت کی بات ہے اس وقت میں یعنی ہم پیچھے رہ گئے اب اس وقت میں وہ بہت ہی پیچھے تھے ہم پھر جو ہے کچھ نہ کچھ سائنس دان نکال رہے ہیں اس وقت تو ان کے پاس ایک بھی نہیں تھا وہ تو جا گئی بعد میں وہ اس کو کہتے ہیں یورپ کی نشات سانیہ رینیسان مشکل سے سپیلیں گے اس کے رینیسان کا لفظہ کر آپ لکھو گے کیا ہے جی ہم جی سو رہے تھے پھر ہم اٹھے اور اب ہمیں چھو کے دکھاؤ اب اگلی بات تو درست ہے پچھلی میں پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم بھی سو رہے تھے ہم تھے ہی نہیں تم تو چلو سو رہے اسلام تو آتے ہی چھا گیا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنے کم عرصے میں پودی دنیاں پہ اس کا جھنڈہ لہر آ گیا ہو مجاہد نے کہا تھا جھنڈہ دار کے اللہ گوار ہے نا تیری زمین ختم ہو گئی انہیں تمہیں آگے بھی جاتا اور تیرا نام کے جھنڈہ لگاتا بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے مسلمانوں نے بھی یہ ایک سٹیج پہ دنیاں فتح کی ہوئی ہے اب ہمارے پٹنے کا ٹیم ہے اب ہم جی بھر کے پوری دنیاں میں لٹر کھا رہے ہیں غزہ کی سٹرپ جو ہے وہ برابر ہونے والی ہے کوئی روکنے والے ہی نہیں ہیں گھر سے بیٹھے مرو جاؤ وہاں ماروں میزائل دو چار ہمیں بھی نظر آئے بھئی ہاں کر دی ہے بہت زبانی کلامی ہیں سب کچھ تو اب مسلمان یہ وہ بڑا جھولہ نہیں ہوتوا یہ اس میں چاہ تین بڑے مذہب گھوم رہے ہیں تین ہی پندرے لگے ہوئے ہیں یہودی ٹاپ پہ عیسائی درمیان میں مسلمان نیچے مسلمان ٹاپ پہ وہ دونوں نیچے یہ بھی ان گھوم رہا ہے باقی قومیں جو ہیں وہ اچنی زیادہ نہیں ہیں چاہنہ والا چوتھت پندرہ لگا گئے ہیں ان کا بھی اب بیچ میں دخل ہو گیا ہے رشیہ انہی میں ہی مانا جاتا ہے وہ ایک ہی نسل ہیں تو یہ وقت وقت کی بات ہے ہمارا بھی اروج تھا کبھی اقبال کی ساری ساری میں وہ اروج مل جائے گا تمہیں تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو وہ تمہارے ہی آبا اداد ہے تم کچھ نہیں ہو وہ انیس اوٹھتیس میں کہہ گیا آج تو سو سال اور ہونے والے مہنز بنے رہے ہیں ابھی ابو القاسم دوراوی سرجری میں جو نادر آپریشن عجیب و غریب نادر انجام دیتا تھا اپنے روز افزون تجربے سے ترقی کرنے والا تجربہ روز روز بڑھنے والا تجربہ اس من میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا آپریشن کرنے کے لئے اپنی نکنانی میں جو نئے نئے اعلات بنواتا تھا ان سب کی تفصیل وہ آہاتہ کلم میں لاتا جاتا تھا یعنی لکھتا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کے کلم سے حملی سرجری پر ایک یا گانہ روزگار تصنیب ظہور میں آ گئی تو صدیوں تک یورپ کی انیورسٹیوں میں سرجری کی باید میاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی لوگ پڑھاتے رہ گئے صدیوں تک کہاں پر یورپ والے انگریز اپنے بچوں کو پڑھاتے رہ گئے یہ ہوتی ہے سرجری کس کی کتاب تھی ابو القاسم جوراوی کی تو یہ بات ان کی غلط ہے اب ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ جواز تو گھڑنا تھا جھوٹ بولنے میں بھی وہ ماسٹر ہیں اسلام میں ممانیت ہے پہلا مومن کا ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ دن میں اگر اس نے پچاس باتیں کی ہیں اس ٹائب کی جو سچ اور جھوٹ کیوں تو پچیس جھوٹ ہوں گی بیس میں کھڑی ہے سب مسلمانی میں سارا دن میں کتنے سچ بولتا ہوں کتنے چلو پرسنٹ سچ بولتا ہوں اسی پہ ساری گیم ہے آگے کہاں جا رہے ہو یہ چھوٹی سی چیز ہی پلے سے باندھ لو تو تم اللہ کی نظر میں کہیں کا کہیں درجہ پا جاؤ گے وہ کون سے تھے جس جیکٹ کے اندر سلے ہوئے تھے دینار شیر سادی کی یہ کہا ہے تا شایر ہاں عبدالقادر جلیانی ماں نے کہا ہے سچ بولنا وہ سارا ڈاکوں کا قبیلہ مسلمان ہو گیا یہ تنی طاقت رکھتی تھی تو یہ بڑا مشکل بھی ہے ابھی تمہیں کوئی نہیں چھیڑ رہا ذرا ایک دن کے لئے میری پلیسی پہ عمل کرنا جا کے جو دو چار دن کو سمجھا رہی ہے شیطان اور اس کی اولادیں پڑیں گی تمہیں یہ اتنی خطرناک باتیں ہم سے لئے سچ پہ آ گیا اب بیک آؤ اس کو آ بھئی تو بھی آ تو بھی آ تو بھی میہم ڈال تو بھی میہم ڈال یہ فٹوپال کھلتا ہے اس میں میہم ڈال یہ ماں باپ کی کوئی نہیں کرتا ہے اس میں ایک طفان آ جائے گا اور تم کو کہے جنی جناب میں آپ کا تابدار ہوں وہ نام سے چلے جائیں گے ان کو ٹینچنگ اپنا بندہ غیر ہے یہ اتنی بڑی گیم ہے کبھی بس یہ سبق اتنا کافی ہے ایک نیٹ پہ ویڈیو ہے ایک ساؤتھ افریقہ کا مولوی ہے اس نے ایک وہ برکہ پوش خاتون سی ہے اس کو جناعت آتے تھے اس نے اس کو کابو کیا ہوا ہے بہت کام ویڈیو ریال ہے مہاں ان میں سے ایک ہے یہ اور وہ کوئی پیسے لینے مالا نہیں ہے نہ کچھ لوگوں کے چینوں کے ناز نہ اس نے وہ جادو پرونے کے پوسٹر لگائے وہ مدرسے کا ایک علم کی تبلیغ کرنے والا بندہ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ جناعت کے نام کے پوسٹر لگا کے بیٹھا اور لوگوں سے پیسے چاہ پڑا ہو وہ لوگ بھی پڑے ہیں ایک عضبت نواز ہے یہاں کا اس نے اپنے ہی بندے بٹھائیں انہوں نے کہاں بھائی تو جن تیرے اندر فنان جن اس کو پہلے سٹوری پڑھا دیتا ہے پھر بٹھا لیتا ہے اور وہ صاحب نظر آ رہا ہوتا اس نے اس سے پوچھا وہ اس کے ہتھے چڑھا دنیا میں اندیکھی چیزوں پر یقین ہے اللہ کو کیوں مانتے ہو دیکھا ہے کبھی تو بیس ہی اندیکھی پہ ہے تو یہ بھی ہیں اگر کہیں صحیح کچھ بتانے والا ملے تو جناعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی واقعات ملتے ہیں اور دوسرے انبیاء کبھی ان سے ٹا کر سلمان علیہ السلام نے مال بنوا لیا ان سے ہے نا سب مسلمانوں کو یقین ہے اب وہ مولوی کیا کہتا اس کو ہاں بھئی تو بتاو اس نے کہا یہ جو تم ہو نا یہ ہمیں جو خاص طور پر آیات پڑتے ہو وہ ایک نور کا حالہ ہمیں نظر آتا رہا ہمیں جو ہے نا یہ سٹیمپ آف شیم ہے ان کے لیے سٹیمپ آف شیم کیا مطلب کوئی مورنگی یہ شرم آئی آنی چاہیے یہ تو کوئی یعنی انتہائی ان کے حساب سے نیچ آدمی ہے یہ دشمن ہے تم سمجھ رہے ہو کہ صرف تم ہی انوال ہو دنیا میں جو سٹیمپ آف شیم مالا دہرہ بن جائے گا اس کے جردے اب ان کو پتہ لگ گیا ہے دور دور سے اوہ وہ پھر رہا ہے یہاں کسی پہ نہیں ہے دہرہ وہ سیکھ پہ ہے ان کی نظر سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی باتیں ہیں ہم سمجھ رہے ہیں بس سچی بولنا جوٹ بہت خیر ہے جوٹ بول کے میرا ونور کیا جس کو تار کے مخالف قوتیں ہیں گے اور میں ان سے بہتر ہوں ڈرنا نہیں ہے میں نے تو لتارنا ان کو ان کی ایسی کی تیسی آئیں میں اور سچ بولوں گا میں دس بولوں گا وہ ایک کی جگہ مومن تو پھر یوں ہوتا ہے وہ غالب نہیں آتا مطلب اس پہ کوئی غالب نہیں آسکتا اگر وہ ڈٹ جائے تو تو یہ وہ ہے اور پھر وہ کہتا ہے ہاں بھی تمہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہر رات ہماری میٹنگ ہوتی ہے پانیوں پہ اور وہاں ہمارے ہر علاقے کہے کہ انہوں نے چودری بنا ہوئے شیطان کی جو اولاد ہے ان کی بات بتا رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے اگر یقین نہ بھی کرو تو وہ کیا کرتے ہیں مراد کو میٹنگ ہوتی ہے اور تاج جو ہے اپنا وہ ایک رات کے لیے اس کو دے دیتا ہے جو سب سے اچھا تعم کر کے آیا ہو شیطانوں کی میٹنگ ہے جہن میں رکھنا اس نے کہا کیا کس سے خوش ہوتا ہے کس کو تاج دیتا ہے اس نے کہا ساری زندگی کا سرور ہمیں ایک رات میں مل جاتا ہے ان کا سب سے بڑا چانس کس کا ہوتا ہے وہ تاج جیتنے کا کس کا ہوگا تمہارے خیال جوٹے کا نہیں ہے اور خطرناک باتیں بھی ہیں نا جو چھوٹے بچے کو مار کے لائے اس کا ہو جاتا ہے کس کا بڑا ظلم ہے وہاں تاج مل رہا ہے نور کا حالہ اور تاج ذہن میں رکھنا اس کو تاج ملے گا کسی نے بچے کو مار دیا ابھی غزہ میں کتنے بچے مرے ہیں ہزاروں سارے تاج لے گئے یہودی اور ادھر سے جہنم کے نچلے درجے میں پتھر کھول رہے ہیں آجا ہر عمل کے دو دین ہزارہ اور بھی ہیں تو مکیلے نہیں ہو اسلامی آدھ بھی اسی پیریٹ میں ہوتی ہے اس سے ہٹکے ہے ہی نہیں اخلاقیات اصل دین ہے دنیا کے ہر مذہب میں کہاں گئی پرچی آجاو مختلف حدود بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہو کدھر کدھر جا رہا ہے یہ سب لیٹریچر ہے یہ سائنس میں بھی جائے گا یہ مذہب میں بھی جائے گا یہ ہر طرف گھومیں گا اور کوشش کرے گا کہ کوئی اکلبندی کی باتیں ہمیں مل جائیں بس یہی فنکسن ہے اس کا نصیحت نہیں کرے گا کان سے پکڑ کے نہیں کھینچے گا مشورہ دے گا بس عمل کرو نہ کرو آدھ آج چھوڑ دیتا ہے دنڈا سوٹا اٹھا کے لیٹریچر نہیں کھڑا ہوتا سجیشن دیتا ہے لیٹریچر بس اب یہ سائنسی سجیشن دیں جس کو سائنس کا شوق ہے وہ اپنی سائنسی سجیشن پوری کرے اس سبجیکٹ میں دوسرے سبجیکٹ کیوں آ رہے ہیں یہ بھی سوال اٹھنا چاہیے آپ کے ذہن میں دوسرے سبجیکٹ میں یہ سبجیکٹ یا کوئی بھی سبجیکٹ کیوں نہیں جا رہا سوچنے کی بات ہے ادھر کسے آ رہے ہیں سارے مزے سے اور ہم بھی مزے سے پڑھے جا رہے ہیں تو یہ لیٹریچر کی حدود بسی ہیں دوسرے لفظوں میں اس میں زیادہ سبجیکٹ آ سکتے ہیں جبکہ دوسرے سبجیکٹ میں کوئی اور سبجیکٹ نہیں ہوتا خاص طور پر سائنس سبجیکٹ میں اب صفحہ نمبر ستنہ پہ دوسرا پہ رہا ہے زوراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے التصریف نام ہے اردو میں انہوں نے کامل لگا دیئے یہ پوری کتاب تو علمی علاج کی دونوں شاخوں ٹب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے سرجن اور جو دوسری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تبی یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں لیکن جراحت یعنی سرجری پر عالمیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے تصریف تین بڑے حصوں میں منقسم ہے تقسیم ہے تین پارٹ بنائے گئے ہیں تین پورشن ہیں اس کے اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے جو ازمنہ وستہ یعنی یہ پندرمی صدی کے درمیان کا علاقہ ہے اس کو ہم زمانہ وستہ کہتے ہیں ازمنہ زمانہ کو کہتے ہیں جو درمیانی زمانہ ہے وہ پندرمی صدی کے ہاتھ پاس ہے تیسوی بعض امراض کے علاج میں بڑھتا جاتا تھا تصریف کی دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی درات کا بیان ہے اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں ان میں دانت نکالنے آنکھوں کا آپریشن کرنے حلق کا قبوہ کاٹنے یعنی حلق میں یہ جو بول جسے ہم بولتے ہیں اس کو حلق کا قبوہ کہتے ہیں مسانے میں سے پتری نکالنے بواسیر کے مسوں کو کاٹنے جو اس کے پھوڑے سے بن جاتے ہیں اس کو کاٹنے خنازیر کا آپریشن کرنے یہ گلے کی جو گھٹلیاں بن جاتی ہیں گلٹیاں گلٹیاں نہیں نکل آتی ہیں گلے پہ اس خنازیر وہ دوسرا نہ بنا دینا جانور اب یہ طب کی بات اور یہ طبی الفاظ آئیں گے لٹریزر آپ کو ہر طرف نئے نئے لفظ سکھاتا ہے زیادہ بڑی وکیبلری ہے اس کی ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے ماعوف اس کو کاٹنے ماعوف جو بیکار ہو گیا ہو بے حص ہو وہ شوگر والوں کی اکثر ہنگریوں مغیرہ کاٹ دیتے ہیں وہ وہ ماعوف ہو جاتی ہیں اگر وہ نہ کاٹیں تو پھر وہ آگے بھی پھیل جائے گا اور اس سے وہ کام بھی کوئی نہیں کر سکتا اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں مختصر یہ ہے کہ جرات میں نوے فیصد جن عمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے واسطہ پڑتا ہے سامنا ہوتا ہے ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصریف میں چھوٹ نہیں گئی ان عمال جرات کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے با تصویر ہے بیالوجی میں تصویریں ہوتی ہیں اوزاروں کی بھی تصویریں ہوتی ہیں وہ جو امیبہ وغیرہ ہوتے تھے اور یونیس اہل اہل ہوتے تھے ان کی بھی تصویریں ہیں مینڈک کا بہت زیادہ عمل دخل سکھایا جاتا ہے اس کی بھی تصویریں ہیں بیالوجی تصویروں کی متاج ہے لٹریچر میں آئی ہیں کئی نظر آئی ہے ڈائیگرام میرتکی میر ڈائیگرام غالب یہ ڈائیگراموں سے اوپر کی جیز ہے یہاں لفظوں سے تصویریں بنیں گی اب ہم لفظوں سے تصویریں بناتے ہیں جو سب سے اچھی تصویر بنتی ہی لفظ سے کودے کی تصویر کھینچو بدبو آتی ہے تصویر میں سے یا گلاب کی کھینچو تو خوشبو آتی ہے یہاں آتی ہے شاعر اپنی تصویر سے ہی ہمارے کان ہماری آنک ہماری ناک ہمارے ہاتھ سب کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے یہ لکھنا اتنا عظیم فن ہے کہ جو لوگوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب ان آلات میں کاسا تیر یعنی پشاب خارج کرنے کا آلہ اب یہ مشکل الفاظ آئیں گے یہ عربی فارسی کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی جو زہراوی کے سن میں جاؤ اس دور میں جو نام رکھے گئے ہیں یہ وہ ہیں ہم دوہزار تیس میں پڑھ رہے ہیں زہراوی کا نام و نشان نہیں ہے بہت دور رہ گیا ہے وہ لیکن آلے یہی رہنگیں یہ مروضی میں آ جائے گا وہ کیا دے گا سوال کاسا تیر آلہ ہے دانت نکالنے کا انیمہ کرنے کا پشاب خارج کرنے کا یا فلان کا پھر آپ نے اس کو ٹک مارک کرنا ہوگا اس لئے ان کو تھوڑا تھوڑا غور سے دیکھتے رہو کچھ کے معنی دیئے ہوئے ہیں کچھ کے نہیں دیئے ہوئے وہ میں لکھوا دیتا ہوں مقامہ الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ اب لیفٹ والا لفظ کتنا آسان ہے اور رائٹ والا کتنا مشکل ہے کیونکہ ہمارا کبھی باستہ ہی نہیں پڑا اس سے اس وجہ سے مشکل ہے دو چار دفعہ غور سے دیکھ لیں گے مقامہ الاسنان محقن یعنی انیمہ کرنے کا آلہ یہ جو فضلہ بغیرہ ہوتا ہے دیکھو گا وہ بیگ لگا ہوتا ہے جن کو پشاب نہیں آتا بڑا مریضوں کو ہسپتال میں وہ یہاں سے کٹ کے نالی ڈال کے بڑی آنت میں اور بیگ لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انیمہ کیا گیا پرانے زمانے میں انیمہ ہوتا تھا اب وہ بیگ آگئی اور مختلف قسم کے نشتر کاٹنے والے تیز دھار آلے کو نشتر کہتے ہیں کینچی آری سرجنوں کی سلائی زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سب ہی شامل ہیں ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقہ استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے تصریب سے پہلے جرائی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراہت کے متعلق اتنی خوبصورت تصابیر شائع کی گئی تھی پہلا آدمی ہے یہ کوئی کتاب ہوگی اس کے سامنے جس سے یہ بناتا ہوگا فسٹ مین کے لیے زیادہ پرٹربل ہوتی ہے کوئی نمونہ ہی نہیں ہے اس کے آنے کے بعد چاہے سو بندے کتابیں چھاب دیں اسی کی نکل کر کے کہ جی فلان آلے کی یہ تصویر ہے فلان جو ہے وہ سرجن وہ یہ یہ مرلے سے ہم نے یہ مختلف بیماریوں کا علاج کرنا ہے کوئی ہائے نہیں یہ پہلا آدمی ہے اس کو ذہن میں رکھنا تصریف کی نمائے خاص اس کے آنے میں فاضل مصنف نے فاضل جو بڑا ہوا ہو فضل میں جو زیادہ قابل ہو لائق ہو یہ احترام کے لیے کہتے ہیں اس میں جا بجا جگہ جگہ یعنی اپنے تجربات کی روشنی میں سرجنگی کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں ایسی وضاحتیں کی ہیں ایسی تشریحات کی ہیں اس طرح بتایا ہے اس طرح سمجھایا ہے جن سے طبی دنیا سے پہلے بے خبر تھی زوراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے وہ جس موضوع پر کلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے یعنی اس کے تمام بھید تمام راز تمام باریکیاں کہ کاری کے لیے کسی قسم کا جاؤ باقی نہیں رہتا پھر بعض دیگر تھی بھی مصنفوں کتنا وہ فلس پیانا مو شگافیوں میں نہیں مو شگافی بال مو کہتے ہیں بال کو شگاب کرنا سراغ بال میں سراغ کرنا یعنی ہے ہمیں باریک بینیوں میں پڑ جانا بہت دور کی باتیں سوچنا بہت زیادہ باریک بینی سے دیکھنا بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں جس کا کوئی عملی فائدہ ہو اس پہ بحث کرتا ہے ایسے ہی نہیں خامخہ اپنے بولنے کے لئے وہ بحث شروع کر دیتا اہلِ مغرد جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں ابو القاسم جوراوی کو ابو القاسس البو قاسس اور الزہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں وہ اپنی طرف لے جاتے ہیں ناموں کو چینج کرتے ہیں ایک جے سنڈروم بھی کہا جاتا ہے ان کو ہے خاص طور پر یہودیوں کو مسلمانوں کو کوئی چیز ہونا اس کے ساتھ جے ڈال دو وہ ان کی نظر میں یہودی ہو جائے گی جوزف یوسف علیہ السلام کو جے ڈال دیا عیسیٰ علیہ السلام جیسس عیسیس کو جیسس کر دیا یہ جے سنڈروم بھی ان کے ہاں بہت ہے یہ ناموں کو بگاڑنے والی بات اور جگہوں پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی یورپ میں زمنہ بستہ سے لے کر اٹھارویں صدی تک کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سردری پر کتابیں لکھی ہیں اب حلقہ سمت ورابی کی فنی قابلیت کے محترف ہیں اطراف کرتے ہیں وہ کہ یہ قابل بندہ تھا اور جا وجہ اس کی کتاب سے حوالے دیتے ہیں ان میں سے بعض نے تو صاحب طور پر اس عمر کا اظہار کیا ہے کہ فنی جراعات میں زوراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے اور اہلہ یورپ نے ابتدائے سردری میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زوراوی ہی کی بدولت ہے بعض لوگ جو سچے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ آبی زوراوی کے علاوہ ہے کوئی نہیں تو میں میں نہ کہو جی ہم یورپو والے سردری میں ہوں ہیں پہلے اس نے بتایا تھا نا میں انہوں نے جھوٹ بول دیا یہ سردری ہماری ہے جی تاہم بندہ وہ تمہارا دکھاؤ کتاب کتاب یہ ملتی ہے کوئی اگر ان کا بندہ ہوتا تو اس کی کتاب ہوتی زوراوی سے پہلے تو زوراوی فسٹ ہے زوراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلے درس رہی پڑھائی جاتی رہی اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو جو اس میں درج ہو سند کے طور پر پیش کرتے رہے ریفرنس دینا ہوتا تھا جب وہ کہتے تھے جی تصریف میں لکھا ہے اسی کا ریفرنس دیتے تھے تو لوگ اس کو مستند مانتے تھے تصریف کا لاتینی ترجمہ سب سے پہلے وینس یہ اٹلی کا شہر ہے وینس پانی پہ بنا ہوا ہے وینس سے چودہ سو ستانوے عیسوی میں شائع ہوا اس کے بعد اس کا لاتینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہا تاب و تاب سے چھاپی گئی تھی پندہ سو اکاون پندہ سو اکتالیس عیسوی میں باسل میں تبا ہوا باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاتینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے یورپ میں اس کتاب کو مقبولیت اس کتاب کی مقبولیت انیسویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے اٹھارہ سو اکاسی عیسوی میں ال تصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور دیباچے میں وہ جو شروع کے لفاظ جو مصنف لکھتا ہے اس کو دیباچہ کہتے ہیں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاکار قرار دیا یورپ کے فضلہ نے ال تصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے ہی پر اکتفاہ نہیں کیا کافی نہیں سمجھا بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب بار شرحیں بھی لکھی تھی کہ بعض نے تو تشریحیں بھی کی اس کی اس کو مزید آگے بھی بڑھایا نام بار مسلم سائنسدان یہ وہ کتاب ہے جس میں یہ مضمون ہے سوالات کے جواب دروست ہیں عبد الرحمان ناصر کیسے ملکہ حکمران تھا یہ سپین کا تھا اندلس اردو کا نام ہے اس کا ابو القاظم درابی کون تھا اباؤ عزاد کھاں کے اسی اندلس کے شاہی لیبریری میں کتابیں دو لاکھ سے اہلہ یورپ کو کس پن سے تصریح کا ٹھیک ہے تصنیف کا نام تصریح ہے علی کاک نے فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے زورابی کرتبہ یونیورسٹری میں پڑھتا رہا ہے مشہور تصنیف یورپ کی یونیورسٹریوں میں داخل رہی ہے اور کرتبہ یونیورسٹری عظیم ترین تھی باز باقی انتہانی سوال نہیں ہے آگے پہنچو موسیقی